تاریخ کا سبق درباریوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہو وزیروں مشہیروں کی لیکن جب لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا اقتدار پر قبضہ جمعائے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور تاریخ کا سبق تو جو ہمیں کہتا ہے سو کہتا ہے این اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں لاہور کے لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کے خلاف وہ تڑپ بھی رہے ہیں پھڑک بھی رہے ہیں اور اس حکومت سڑکوں پر موجود ہیں کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ ایک کمپین لے کے چلی ہوئی ہے تیرہ دسمبر کے جلسے کی پریکٹس رہیسل یا یوں کہہ لیں کہ عوامی رابطہ مہم اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کیونکہ طاقتوروں کا حکم ہے کہ خبردار کسی نے کوئی اس طرح کی کوئی بات بتائی سنائی وہ کل بڑا شغل ہوا نا وہ ادھر جو اپنا تھا ورکرز کنوینشن کی بجائے اس کو جو نام تھا اس کا جی وہ تھا سوشل ورکرز کنوینشن یا سوشل میڈیا کنوینشن واٹسوئیور جو بھی تھا وہاں پہ سوشل میڈیا کی افادیت پہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ مریم نواز نے کھڑے ہو کے کہا کہ اب میں جو بولوں گی تو وہ پاکستان کا نیشنل میڈیا وہ نہیں سنائے گا بیپ لگا دے گا میری آواز بند کر دے گا اور میں نام لینے کے لینے لگی ہوں آزم صلیم باجوا کا جو ہی انہیں نام لیا تو وہ اس وقت چیزیں شیئر ہو رہی ہیں کہ وہ بیپ لگ گئی تو یہ خوف تو ہے بالکل ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ خوف موجود ہے اور میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی خیر یہ بحث نہیں ہے لیکن خوف جو ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہے خوف دو طرفہ ہے بلکہ سہ طرفہ ہے تین طرفہ خوف ہے دو جو طرفہ خوف ہے ہم اس کی تو بات کر لیتے ہیں ایک خوف وہ جو میں نے آپ کو سنا دیا کہ میڈیا کے اوپر ہے خوف کہ ہم نے کچھ نام ہے وہ نہیں آن ائر کرنے لیکن آپ یوں کہہ لیں کہ وہ خوف جو ہے وہ پاکستان کے بہت سے سیاستدانوں کے اوپر بھی ہے کہ ہم نے کچھ نام نہیں لینے اچھا اشارہ میں بات کر دیتے ہیں آسم صلیم باجوا صاحب چونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ ریٹائرڈ ہیں اور ایک کہلیں کہ باقیوں کے مقابلے میں ایک سافٹ ٹارگٹ کہہ سکتے ہیں ان کو وہ ہیں اس لیے ان کا نام مریم نواز لے لیتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی خوف ہے جو باقی نام کوئی اور نہیں لیتا جو لندن میں بیٹھ کے نوازشیف نام لے لیتے ہیں دوسرا خوف دوسرا خوف ہے ڈنڈے کا خوف ڈنڈے کا خوف ہے کس پہ حکومت کے اوپر اور حکومت کے چاہنے والوں کے اوپر جو پچھلا تھا جلسہ ملتان والا اس میں جب بڑی دنگا مشتی ہو رہی تھی اور ریاست اپنی پوری قوت لگا کے یا کہلیں کہ پورا جس کو کہتے ہیں وزن ڈال کے یا پورا جبر یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں کہ جناب کے ہم نے جلسہ نہیں ہونے دینا اور پکڑ دکڑ جاری تھی اور سارا کچھ ہو رہا تھا لاتھی چارج وغیرہ ہے لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا تو تب مولانا نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اپنے کارکنوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی ڈنڈا چلائے تو جواب میں آپ بھی ڈنڈا چلائیں تو یہ خوف ہی تھا جس نے ملتان کی جو انتظامیہ تھی بلکہ ملتان سے لے کے اسلامباد کی انتظامیہ تک اور میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اللہ دے بندیو ان کے ساتھ پنگا نہ لیں یہ وہ مطلب یہ چوری کھانے والے ورکر نہیں ہیں یا بریانی کھانے والے ورکر نہیں ہیں یہ گولی کھانے والے ورکر ہیں اور امریکن گولی بھی کھا لیتے ہیں یہ والے لوگ تو وہ خوف کام کر گیا اور انتظامیہ پیچھے ہٹ گئی اور جلسہ جیسے تیسا جلسہ تھا بلکہ وہ جلسہ اگر ہوتا تو اس سے اتنا مزا نہ آتا یا اتنا وہ جس کو کہتے ہیں نا چس نہ آتی جتنی چس یا جو شو بن گیا تھا پی ڈی ایم کا یعنی حکومتی پر بندیوں کے بعد تو خوف مولانا کے ڈنڈے کا تھا تو آج اسی خوف کے پیشے نظر خوف سر چڑھ کے بور رہا ہے جو فاقی وزارت داخلہ ہے انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ کسی کو مسلح جتھا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور انسار الاسلام جو ہے یعنی ان کا ایک زیلی گروپ ہے ونگ ہے جی ایو آئی ایف کا اس پر پبندی لگانے کے لیے انہوں نے چاروں صوبائی جو وزارت داخلہ ہیں چاروں صوبوں کی ان کو خط لکھا ہے مراسلہ لکھا ہے جس کا بڑا مزاق اڑ رہا ہے اس وقت کہ یار کہ مطلب اچھا جی وہ ان کی وردی بھی ہے وردی کی ہے وہ ان کے رضاکار ہیں اب رضاکاروں کو جس طرح آج انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں سناؤلہ اور کائرہ صاحب نے کہ یار کہ ہم نے جو انتظامیاں ہوتی جلسے کی پندال کی انتظامیاں ٹریفک سیدھا کرنا پانی پھلانا یہ وہ کرنا ان کو ہم نے کچھ نہ کچھ تو کوئی ٹوپی دینی ہے کچھ نشانی دینی ہے ان کو تو کیا وجتہ ہو جائے گا اور مولانا فضل الرحمن نے بڑا اس کا اچھا جواب دیا کہ ڈنڈا پاکستان میں رکھنا کوئی جرم نہیں ہے نہ اس کی کوئی ریجسٹریشن کروانی پڑ دی ہے نہ اس کے لئے کوئی لائسنس لینا پڑتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے وہ آپ کو خاکی وردیس پہ اتراز ہے وہ شلوارکمیز والی پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ کوئی اور بندبست کر لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف تو اپنی بازوے قوت سے پی ڈی ایم کو اور پاکستان کے ازاد منش صحافیوں کو پورا پورا خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف جو پاکستان کی کہلیں کہ اپوزیشن سے حکومت دوسری طرف ڈری ہوئی ہے مہارنا فضل الرحمن جیسے جو ان کے کارکن ہیں ان سے اور طریقہ کیا نکال رہا ہے کہ ان کو تو نہیں رکیں گے جو ان کو سوفے دے گا کرسیاں دے گا جو ان کو لائٹ دے گا بجلی دے گا پانی دے گا وہ کیا کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹ دے گا ساؤنڈ سسٹم دے گا اس کو ہم رکیں گے تو مطلب اجازت ہے لیکن ان کو تو ہم پرچے کرائیں گے ان کے خلاف یہ خوف جو ہے وہ مو بولتا ثبوت ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رکیں گے بھی نہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا روک آپ اس لیے نہیں سکتے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت پیڑی ہو نہیں ہے اور جو کہہ لیں کہ آپ تیرہ دسمبر کا جلسہ ہے وہ آج ان کی جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے پنجاب کی انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پائی جان جلسہ ہونا ہے اور ہوگا اور ایک ہی جگہ پہ ہوگا اور وہ ہوگی منارے پاکستان وہ جگہ جہاں پہ ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے آپ نے جو پٹھی صدی چھال لگانی آپ لگا لیں تو بیسیکلی جو دونوں گروپ ہیں حکومت اور اپوزیشن جس طرح وہ ملتان میں آمنے سامنے تھے لاہور میں وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں خصوصاً حکومت اگر روک نہ ہوتا تو آج یہ بریم نواز پہ پرچا کر لیں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا اس پہ سوچیں کہ خوف کا عالم کیا ہے خوف کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے ہیں یہ تو جناب بڑے اب یہ جتھا ہے یہ اسلہ ہے ڈنڈے کی نہیں تعریف کر دی آپ نے تو اس کو کسی طریقے سے روکنا ہے وہ آپ کیا روک سکیں گے آپ روک کے دکھا لیں دوسرا کہ آپ کو ہے کہ جناب کے ہم نے نا یہ جلس جو وہ سہولتکار پکڑنے ہیں یعنی اس جلسے کے سہولتکار لیکن وہ تو جلسہ تیرہ گون ہے تو یہ جو لوگ آج ریڈیاں نکر نہیں تھی لاہور کے پورا یوں کر کے مریم نے چکر لگایا پندرہ ہلکوں کا تو مریم کو گرفتار کر لیں کس سے ڈر رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرفتار کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی ہے جس کے خوف سے آپ مریم نواز کیا کیپٹن صفدر کیا مولانا فضل الرحمن کیا کائرہ پیپلز پارٹی بارٹ سیور پی ڈی ایم کے جتنے بھی آپ نام لے لیں ان کو آپ گرفتار کرنے سے ڈر رہے ہیں تو حکومت بیسیکلی اس وقت جو ہے وہ ایک مخمسے کا شکار ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہیں اور یہ پریشر جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لوکل نہیں ہے ماضی میں تو ہوتا تھا کہ آپ کی ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی تو آپ کی تحریک کامیاب ہو جاتی تھی یا نہیں ہوتی تھی تھوڑے سے وقفے سے ہو جاتی تھی یا کوئی اور سین چل جاتا تھا کوئی پنامہ کوئی واتسوائیور جس طرح اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھی یا پھر وہ صدر صاحب اسمبلی توڑ دیا کرتے تھے تو اب تو وہ سین نہیں ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ تو کھل کھلا کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلا رہی ہے سادہ الفاظ میں عمران حان تو بچارہ وہ ایک سامنے ہے تو اس کا نام آ جاتا ہے ادروائز تو یہ جو تحریک ہے وہ ستر سال پرانے نظام کے خلاف ہے جو پی ڈی ام علیہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرف سے تو سپورٹ نہیں ہے یا کم از کم ٹاپ لیول سے نہیں ہے تو پھر دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو پھر نچلے لیول سے سپورٹ ہے کہیں نہ کہیں سے جو کہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اچھا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ جو سپورٹ ہے یہ کوئی انٹرنیشنل ہے یہ بات ہے کیونکہ وہ میں بار بار اوالہ دیتا ہوں وہ اس کتاب کا دی بیٹل فار پاکستان شجا پشا صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھنے کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کس طرح اپنے کام نکلواتی ہے سیدھے کرتی ہے کس طرح حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں کس طرح وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں پرید مشرف کو اٹھانا تھا ان کے مستقبل کا نان و نفکے کا بندبست کیا گیا وہ جو کہتے ہیں یہ میرے دوستوں نے مجھے گفٹ کیے تھے اربو ڈالر تو وہ بسیکلی جو سرویس دی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یا مطلب وہ جو وار اینڈ ٹینر کے خلاف جو سپورٹ تھی مشرف صاحب نے دی بندے بھی پھڑ کے دے شمسی ایربیس بھی دے دی آفیہ صدیقی بھی دے دی مطلب ڈالر بھی کمائے سارا کچھ کیا تو وہ والا جو سین ہے وہ اسی میں لکھا ہوئے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست جو ہوتی ہے لوکل اس کا بڑا مین پلئیر ہے تو جو نواز شریف کا اتمنان ہے جو مریم بی بی کا اتمنان ہے کہ لاہور میں پھر رہی ہیں انہوں کوئی ہاتھ نہیں لاسکتا تو یہ جو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا یا حکومت جو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہی کہ خوف زدہ ہے ورنہ پھڑ لے نا وہ جی ہم چونکہ بیٹیوں والے ہیں پہلے مریم جلیسی عورت نہیں سی جب آپ نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تھا تو یہ ڈھوصلے ہیں جو اس کا انڈ ریزلٹ اگر میں نکالوں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک سہمی اور ڈری ہوئی حکومت ہے اور سہم کے اور ڈر کے حکومت تو نہیں ہو سکتی اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تابداری ہو سکتی ہے فرمابرداری ہو سکتی ہے حکومت نہیں ہو سکتی حکومت کی رٹ قائم ایک خوف زدہ بندہ حکومتی رٹ قائم نہیں رکھ سکتا تو یہ حکومت جو ہے وہ تیرہ دسمبر تو خیر وہ ایک فیتہ ہی کٹنا ہے نا کہ جی کہ وہ لانگ مارچ ہوگا وٹسو ایور جو بھی ہوگا تو یہ حکومت جو ہے یہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے یہ حکومت جو چاہتی ہے دل سے جو کرنا چاہتی ہے وہ کرنی پا رہی کیونکہ کسی خوف میں مبتلا ہے اور ملین ڈالر قویسچن ہے کہ وہ خوف کس نے دلایا ہے اس حکومت کو میرا عزتی خیال یہ ہے کہ یہ خوف والا ایلیمنٹ لوکل نہیں ہے یہ انٹرنیشنل ہے اور جب انٹرنیشنلی پاکستان کے اندر تبدیلی لانے کے فیصلے کر لیے جائیں تو پھر تحریکیں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں اور سازشیں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں یہ تو صرف تحریکی ہے سازش والی بات تو خیر بات کی ہے فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ